اسلام علیکم تو سب سے پہلا جو اس تحریک کی کامیابی کا سبب تھا وہ ہے مذہبی جذبات مذہبی جذبات کیسے تحریک کا جب آغاز ہوا تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق مذہبی جذبات سے تھا واقعہ کربلا سنائیے آپ لوگوں نے واقعہ کربلا کے بعد مسلمانوں کے جذبات بہت مشتہل تھے اور عام لوگوں کی حمدردیاں بھی اہلِ بیت کے ساتھ تھیں اس وقت اس خیال کو بہت تقویت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق اہلِ بیت کو ہی ملنا چاہیے خلفائے راجدین کے زمانے میں تو یہ خیال جو تھا وہ دب چکا تھا لیکن جب بنمیہ کی موروسی حکومت دیکھی تو پھر جب انہوں نے تحریک اہلِ بیت کے نام پر انہوں نے دعوت دی تو لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتداری کی بنا پر ان سے متاثر تھے لہٰذا وہ اس تحریک میں شامل ہو گئے دوسرا اہم سبب بنمیہ کی کمزوری بنمیہ کی کمزوری کیسے ثابت ہوئی وہ یہ کہ جیسے جیسے آخر کے جن کے حکمران تھے وہ ناہل ثابت ہوئے اب جیسے جیسے ان کی تحریک بڑھتی جا رہی تھی کامیابی کے مرائل میں ان کی حکومت کمزور ہوتی جا رہی تھی اس سے کس کو فائدہ ہوا اباسیوں کو لہذا جب ان کی حکومت کمزور ہوئی تو ان کی تحریک کو کامیابی کا موقع مل گیا اور اعاقت اس چیز کا موقع خاص طور پر ان کے آخر کے حکمرانوں نے دیا جو کہ ناہل ثابت ہوئے اور اس طرح یہ تحریک جو تھی وہ کامیابی کی جانب بڑھتی چلی گئی تیسرا اور یہ بھی بڑا اہم سبب ہے وہ کیا ہے کہ اباسی تحریک کے دائی اور نقیب اب دائی کس کو کہتے ہیں دعوت دینے والے کو آپ کو معلوم ہے نا ہر تحریک کو کسی بھی اس کو چلانے کے لیے کارکون پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا اسی تحریک سے اس زمانے میں ان کے دائی ہوا کرتے تھے اور ہر دائی کے اوپر نقیب ہوا کرتے تھے ان میں نظم و ضبط اور اتحاد بہت ضروری ہوتا ہے اگر ان میں نظم و ضبط اور اتحاد نہ ہو تو ظاہر ہے وہ تحریک کو اچھی طریقے سے نہیں چلا سکتے لہٰذا ان کا جو نظم و ضبط تھا اور اتحاد وہ ایک اہم سبب تھا وہ اپنے امام کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے تھے اب اس کی مثال یہ ہے کہ وہ حاجیوں اور تاجروں کے بھیس میں لوگوں کو دعوت دیتے اور تحریک میں شامل کرتے تھے ایک اور اہم سبب کیا ہے وہ ہے بن امیہ کے امال کا جبر و تشدد امال کون لوگ ہیں عامل کی جمع عامل کسی بھی سرکاری عہددار کو کہہ دیں یا صوبے کے جو حاکم ہوتے ہیں جو تحصیل دار ہوتے ہیں یہ اس کے لئے عامل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے امال اب بن امیہ کے جو امال تھے ان کا جبر و تشدد عوام پر بڑھتا جارہا تھا جس سے عوام ان سے سخت ماراز تھی اور اس سلسلے میں حجاج بن یوسف کا نام سرف احرست ہے اب جیسے جیسے ظاہر ہے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی تحریک بن امیہ کے خلاف چل رہی ہے تو انہوں نے تو ان سے نجات حصل کرنا چاہیے لہٰذا جیسے ان کو اس تحریک کا علم ہوا تو انہوں نے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ابو مسلم خورسانی جس کو ہم آگے چل کر ڈسکس بھی کریں گے ابو مسلم خورسانی نے جب خورسان میں دعوت دی تو کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں جو تاریخ کے کتابوں میں مینشن ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ساڑ گاؤں کے افراد نے اس کے ہاتھ پر تحریک میں شمولیت کی بیعت کر لی تھی تو یہی بات ابباسیوں کے لئے کامیابی بھی بن گئی اچھا ایک اور اہم سبب کیا تھا وہ تھا بن امیہ کا جو جو انہوں نے مرکز ابباسیوں نے اپنی تحریک کے لئے بنایا تھا وہ انہوں نے بن امیہ سے دور رکھا کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ جب یہ ان کی حکمرانوں کی نظروں سے دور رہے تو جو بھی تحریک کی کارگزاریاں تھیں جو بھی ان کے تحریک پھیلانے کا کام تھا وہ دائر حکمرانوں کی نظریں وہاں نہیں پڑھ سکیں انہوں نے ہمیمیہ نامی گاؤں کا انتخاب کیا تھا یہ جنوبی فلسطین کا گاؤں تھا یہاں سے تجارتی قافلے بھی گزرتے تھے لہٰذا اس تحریک کا پیغام دینا ان کے لئے آسان تھا تو یہ بھی ایک اہم سبب ثابت ہوا تحریک کے بڑے مراکز تحریک کے بڑے مراکز کون سے تھے؟ کوفہ، خورسان اور عراق یہ تحریک کے بڑے مراکز تھے یہاں ان کے حامیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور آبو ہوا بھی ان کے لئے سازگار تھی یہ مراکز تحریک کی کامیابی کا بڑا اہم سبب بن گئے ابو مسلم خورسانی نے بھی ان مراکز میں ہی اپنی کامیابی تلاش کی اور کامیاب ہوئے بھی ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آجائے یہ ابو مسلم خورسانی ابو مسلم خورسانی کون تھا؟ یہ میں بتا دوں کہ ابو مسلم خورسانی بھی جس طرح تحریک کے اور دائی تھے اس طرح سے یہ بھی ایک دائی تھا لیکن اس کی سیاسی بصیرت، ذہانت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کو بہت جو تحریک میں ہے وہ اہم رول ملا اور اس نے اس کو نبھایا بھی کیسے کہ اس نے تحریک کو کامیابی سے تکمیلی مراحل میں داخل کیا اس نے بنو میہ کا خاتمہ کیا یمنی مزی جو ان کے خبائل تھے خبائلی جنگ کا فائدہ اٹھایا پھر اس کو خورسانیوں کی حمایت حاصل تھی یہ سب ابو مسلم کے کارنامے ہیں بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ابو باسی تحریک کی کامیابی کا سہرہ ابو مسلم خورسانی کے ہی سر ہے اور یہ اس تحریک کی کامیابی کا اہم کردار، اہم ستون اور اہم مشیر و مددگار تھا یمنی مزی قبائل کا تصادم تحریک کی کامیابی میں بڑی حد تک یمنی مزی تاثب بھی شامل تھا بنو میہ کی جو حکمرانوں کی جو منتظات پالیسی تھی جو انہوں نے قبائل کے لیے اختیار کی خصوصاً حشام کے بعد اس سے اس تحریک کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ اس پالیسی نے یمنی مزی قبائل میں ایک اہم تاثب پیدا کر دیا اس کو ابو مسلم نے اور ہوا دی یوں ایک کیاکتی یہ بھی ایک اہم ترین سبب بن گیا اگلا ہمارا پوائنٹ ہے خفیہ تحریک کوئی بھی چیز خفیہ رکھی جاتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے خاص طور پر تحریکیں جب چلتی ہیں اور ان میں اگر خفیہ رکھا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کیوں؟ ابتدا میں یہ تحریک بنو میہ کے حکمرانوں نے خفیہ رکھی اس کا فائدہ کیسے ہوا کیونکہ حکمرانوں کو علمی نہیں ہو سکا جب ان کو علم نہیں ہوا تو ایک طرف تو ان کی حکومت کمزور ہو چکی تھی تو دوسری طرف تحریک کامیابی کے مرائل میں قدم رکھ چکی تھی ان کا جو خفیہ رہنا تھا شروع کے دور میں وہ بڑا اہم ثابت ہوا کیونکہ اگر شروع میں ہی تحریک پتہ چل جاتی کہ چل رہی ہے تو اس وقت حکمران کم ہو سکتا ہے ان کو قابو پا لیتے لیکن چونکہ جب تحریک بہت پھیل گئی اور پتہ چلا تو اس وقت تک ان کے لیے اس کو قابو کرنا اس کو کنٹرول کرنا اس کو روکنا ممکن نہ رہا ایک اور آخری پوائنٹ وہ تھا اہلِ عجم کی فطرت اہلِ عجم کی فطرت میں شاہ پرستی تھی انہیں بنو حاشم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی قربت کا دعویہ بہت اچھا لگا دعویہ خلافت اور اس کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ساتھ بے دیا اس کے ساتھ ساتھ اجمی اپنے آپ کو تہذیب و ثقافت کی عالی اغدار کا حامل سمجھتے تھے لیکن انہیں یہ سماجی حقوق عربوں کے برابر حاصل نہیں تھے اس لیے وہ ان حقوق میں برابری حاصل کرنے کے منتظر تھے اس تحریک میں شامل ہو کر انہیں یہ حقوق حاصل ہونے کی امید نظر آ رہی تھی لہٰذا انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا تو یہ تھے وہ تمام عوام وجوہات جس کی وجہ سے یہ تحریک جو تھی وہ کامیاب ہوئی اور 132 ہجری میں دمش سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنوہمیہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا اور ایک ایسے خاندان کی حکومت قائم ہوئی جس نے پانچ سو برس تک پھر اسلامی سلطنت کو اپنے تسلط میں رکھا خاندان بنو عباس اور پھر انہوں نے مختلف کارنامے انجام دیئے امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی لیکن اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال کوئی بھی کنفیوجن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں